موسیقی پاٹھ کا سیرشک ہے آچاری رامچندر شکلکہ کا وشاستری چنتن اس پاٹھ کے ادھین کے اوپران تو آپ آچاری شکلکی وشدرشتی تتھا ان کی آدھار بھوت ماننیتاؤں سے پرچیت ہو سکیں گے کابی روپوں سمبند ہی آچاری شکلکے وچار جان سکیں گے آچاری شکل دوارہ وکسیت نئے او دھارنا اتمک پدوں سے پرچیت ہو سکیں گے پارمپری کا وشاستر کے مہتوپور پرشنوں پر آچاری شکلکی دھارناوں سے اوگت ہو سکیں گے اور ہندی کے ساہت چنتن میں آچاری شکلکے مہتوکہ آکلن کر سکیں گے رامچندر شکلکہ ہندی کے سوادھین چیتہ سمالوچک اور چنتک آچاری ہیں ہندی میں ان کی حیثیت ادھاوک آچاری کی ہے آچاری بھٹتہوت نے جس نو نوانمی ششالینی اور آچاری ابھینو گپت نے اپور و وستو نرمانکھشما پراجیا کو پرتیبھا کہا تھا شکل جی ویسی ہی پراجیا سے سمپن آچاری تھے آچاری شکل کا جس سمیں آبیر بھا ہوا تھا اس سمیں لکشن گرنثوں کا پسٹوپیشن ہی آچاریتوں کا پرمان تھا رچنا اور شاستر کے بیچ سمواد سننے تھا ایک نئی ویدھا کے روپ میں آلوچنا کی شروعات تو ہو چکی تھی لیکن نہ تو اس کی دشاست پسٹ تھی اور نہ ہی اس کے آدھار بھارتیندو حریشچندر کے لیکھن میں روڑھیوں سے مکت کی کچھ سفٹ پریتن کی جھلک عوض سے دکھائی پڑنے لگتی ہے آچاری شکل نے پہلی بار رچنا اور شاستر کے سمبندھ کا پنردھار کیا جو لمبے سمیں سے عوردھ ہو چلی تھی انہوں نے سویم رچناوں کے انوشیلن اور ان کی سمالوچنا کے دوارہ نئے شاستر نرمان کا پتھ سندھان کرنے کی کوشش کی انہوں نے پہلے سے چلی آ رہی ساہیت چنتن کی شاستری پرمپرہ کا گہن انوشیلن کر اس کا ہندی کے لیے پنرہ وشکار کیا ان کی آلوچنا بھی شاستر نرمان کا سمرتھ آدھار پرستوت کرتی ہے آچار شکل کے گہن دھیتا اور کبھی ملیج نے اپنے سمیں میں آچار شکل دوارہ نبھائی گئی بھومکہ کے آدھار پر انہیں اوچت ہی ویویک پورش کہا ہے اب ہم آچار شکل کی آدھار بہت مانیتاؤں سے پرچیت ہوں گے آچار شکل نے اپنی سوادھین چیتنا اور پرتبھا کے بل پر جیون اور جگت کے ساتھ ہی ساہیت اور شاستر سممندھی آدھارناوں کو ارجیت کیا تھا وہ سنسکار شے بھاووادی تھے اور تدن روپ ہی ان کی وشدرشت تھے اسی آدھار پر ان کی اس تھاپنا ہے کویتہ کا سنمندھ برمہ کی ویقت ستہ سے ہے چاروں اور فیلے ہوئے گوچر جگت سے ہے اویقت ستہ سے نہیں جگت بھی اویقت ہے کعوی بھی اویقت ہے جگت اویقت کی اویقت ہے کعوی اس اویقت کی بھی اویقت ہے اسی کاران وہ نانا روپ آتماک جگت کی تاتوک ایکتا میں وشواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیدوں میں بھی درشت ہی سچی تت درشت ہے اور سنسار کی ہر ایک بات اور سب باتوں سے سمبت تھے کنطو آچاری شکل نے اپنے یوک کی چیتنا کو بھی بھلی بھانتی آتما ساتھ کیا تھا ان کا سمیں ویجیان کے ورچسوں کا سمیں تھا آدھونکتہ اسی ویجیانک وکاس کا پریڈام تھی بودھکتہ اور اہلوکیک درشتکون جس کے مکھے لکشن تتھا جگیاشا سنشے، ترک، پریشن اور بدھے مکھے اویو تھے وستووادی درشتے اسی ویجیان سمت آدھونکتہ کی اوپس تھے بھاووادی سنسکاروں کے باوجود اپنے یوک کے انروپ انہوں نے اپنی چیتنا کو ویجیانک اور بودھک بنایا تھا بھاووادی اور وستووادی دو بھن درشتیوں کو انہوں نے اپنی انوٹھی سکتے سے سمنیت کیا تھا بلکہ سویم کو بہت دور تک بھاوواد سے اُبار کر انہوں نے وستوواد کی اور اپنا جھکاؤ بھی پردرشت کیا ان کا لیکھن وستود مکتہ کا جیون تو دہرن ہے انہوں نے سویم بھاوواد کو بھی بودھکتہ کی قسوٹی پر پرکھا ہے اپرکرت گوہ اور رہسیوات کا ان کا ویرود اسی پرک کا پرینام ہے یوں پرکرت آچاری شکلے کے چنتن کی دھوری ہے بھاوواد سے اوپر وستوواد کی پکشدھرتا آچاری شکلے کے ویرودھوں کے سامنجس کی سامردھ کا پرمان ہے آچاری شکلے کے سموچے لیکھن کے کے اندر میں منوش اس کا جیون اور سماج تتھا سیش سرسٹ کے ساتھ اس کا سمبند ہے آدم سمیں سے آدم سمیں کے مانو سماج کا وکاس جس طرح سے ہوا ہو پر آچاری شکلے کا منوش سے سماج کے بیچو بیچ اوستط ہے اور اس سے سمبندھ میں ہی پریوہشت بھی ہوتا ہے شکلے جی کی دھارنا میں سمست مانو جاتے اور اس کا سماج لوگ ہے ان کی بدھ مول دھارنا ہے کہ منوش لوگ بدھ پرانی ہے اس کا اپنی ستہ کا گیان تک لوگ بدھ ہے لوگ کے بھیتر ہی کبیتہ کیا کسی کلا کا پریوجن اور وکاس ہوتا ہے اس کا ساکش لوگ سبد سے نرمیت ان کے دوارہ یعورت پداولیوں کے باہلے میں دیکھا جا سکتا ہے لوگ منگل، لوگ رنجن، لوگ رکھشا، لوگ سنگرہ، لوگ خردے، لوگ نروہ، لوگ مت، لوگ مریادہ، لوگ آدرش، لوگ نیتی، لوگ واد، لوگ دھرم، لوگ ویرودھ، لوگ بدھ، لوگ درشی، لوگ ساماننے، لوگ پاون، آدھی آچاری شکل کے سموچے چنتن اور لیکھن کا کندریے اتپریرک اور دھوری یہی لوگ نسٹھا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جنتہ کی چتو رتی کے سنچت پرتیبیمب کو ہی ساہتی مانتے ہیں آچاری شکل کاوی سمبندی پرسنوں کو سمجھنے سمجھانے کی نیرنتر کوشش کرتے رہے ہیں ان کی یہاں کوشش ساہت اور کلپنا کا آنند جیسے انوادوں سے آرمب ہوتی ہے اس سمبند میں سب سے مہتوپونڈ نبند قویتہ کیا ہے یعنی نبند وہ لمبے سمیت تک سنسودھت پریوردھت کرتے رہے ہیں یہ پہلی بار انیس سو نو اسبی میں پرکاشت ہوا اور انتیم بار انیس سو انتیس اسبی میں شکل جی کا یہ نبند اس ترشت سے بھی مہتوپونڈ ہے کہ اس میں ان کی قویتہ سمبندی پرائے سبھی ماننیتائیں کم ویس ایک اتر آ گئی ہیں آچار شکل کے انصار قویتہ منوشے کو سیش پرانی جگت سے ویسسٹ بناتی ہے سامانیتہ منوشے بھی ان پرانیوں کی طرح اپنے نیجی سخن دکھ اور ہانیلاپ کی ہی چنتہ کرتا ہے اور اسی سے بندھا رہتا ہے ایسی دسہ میں اسے یہ بودھ نہیں رہ جاتا کہ اس نانہ روپیہ پار والے سنسار میں اس کے علاوہ بھی ان پرانیوں اور منوشیوں کا بھی اسٹت تو ہے کنطو جب کبھی اسے یہ انبھو ہوتا ہے تب اس کا حردے اس کے سوارت سمندھوں سے اوپر اٹھ کر مکت حردے ہو جاتا ہے یعنی اس کے نیجی آسنگ چھوٹ جاتے ہیں اسے انہوں نے حردے کی مکتاوستہ کہا ہے لیکن یہ سہج سنبھو نہیں ہے اس اسام بھاوے کو سنبھو کرنے کا کارے کا وطا کرتی ہے حردے کی اس مکتاوستہ کے لیے کی جانے والی سادھنا کو آچار شکل نے بھاو یوک کہا ہے ان کی دھارنہ ہے کہ اس انبھوٹ یوک کے بھیات سے ہمارے منو وکاروں کا پریشکار تتہ سیسٹ کے ساتھ ہمارے راگاتمک سنبند کی رکشہ اور نرباہ ہوتا ہے منو سے کہ حردے کی یہاں سامان نبھاو بھومی ہی سہدیتہ یا بھاوکتہ کا آدھار ہوتی ہے آچار شکل قویتہ کا سنبند منو جگت تک ہی سیمیت مانتے ہیں ان کی دھارنہ ہے کہ گیان پرسار کے بھیتر ہی بھاو پرشار ہوتا ہے ارثات قویتہ کا وشہ گوچر جگت ہی ہے اسی لئے رہس اور اسے سنبدھ ادھیاتم کو کوئی کاوی کی پرید میں شویکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے دردھارنہ ہے کہ سہدیتہ کا سنبندھ انیواری تہا جیون کی واسطبیق انہوٹیوں اور دساؤں تتھا سوابھاوک سرانیوں سے ہوتا ہے یدی کسی چیز کا سنبندھ ان سے نہیں ہے تو وہاں کتنے ہی اونچے مہت کی ہو سہدیتہ یا قویتہ نہیں ہوتی آچار شکل کا اسپسٹ مط ہے کہ قویتہ کا انتیم لکش جگت کے مارمی پکشوں کا پر تکشی کرن کر کے اس کے ساتھ منو سہدے کا سامن جیسے ستھاپن ہے منورنجن ماتر قویتہ کا ادیش نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ قویتہ منورنجن بھی کرتی ہے یا کر سکتی ہے کنتو اس کے اوپران تو کچھ اور بھی ہوتا ہے اور یہی اور سب کچھ ہے اسی طرح قویتہ میں چمتکار اور منورنجن کی سامگری تو ہو سکتی ہے پر جو لوگ قویتہ کے مرم سے پریچت ہیں وہ چمتکار ماتر کو قابل نہیں مان سکتے چمتکار قویتہ میں نتان تو ورجنی وستو بھی نہیں ہے کیونکہ صد بہاو کبھی بھی کسی بہاو کی انوہوتی کو تیبر کرنے کے لیے اس کا پریوک کیا کرتے ہیں پر آچار شکل کیول اسادھارانت کی روچی کو سچی سہردیتہ کی پہچان نہیں مانتے ہیں آچار شکل بھی سبدانتر سے قابل رچنا کے لیے پرتبہ، ویتپتے اور اب دہاس کو پر آچاریوں کی شبدہ والی میں کہا جائے تو کعویہیتو کے روپ میں شوکار کرتے ہیں قابل رچنا کی سکتی کے روپ میں وہے کلپنا کی چرچہ کرتے ہیں اور اسے پرتبہ کے وکلپ کے روپ میں دیکھتے ہیں کلپنا کی انہوں نے ویدھایک اور گراہک دو بھی کیے ہیں انہیں کارائیتری اور بھاویتری پرتبہ بھی کہا جا سکتا ہے کعویہ رچنا میں کعویہ کعوشل کو بھی وہے پریابت مہتو دیتے ہیں کعویہ کی رچنا آتمک کعوشل کی پرک مورت ویدھان کی اس کی سامرث پر نربھر کرتی ہے کعویہ کی بھاشہ میں مورت ویدھان کی ساتھ ساتھ چترات مکتہ کو وہے اتینت مہتو پون مانتے ہیں ورنوینیاس کعوشل بھی کعویہ کی بھاشہ کے لیے اتینت اپیوگی ہوتا ہے کیونکہ اس سے اتپن ناد ساوستھو کعویہ ساندری کی وردھ کرتا ہے ان کا ماننا ہے کہ ناد ساندری سے کعویہ کی آئیو وڑتی ہے الانکاروں کو وہے کعویہ ساندری میں اتکرش کا سادھان ہی مانتے ہیں بھارتی پارمپرک چنتن کے انروپ اچار شکل کعویہ کو کلا کی سرینی میں نہیں مانتے بھارتی پارمپرہ میں کلاوں کی پرمک سوچیوں میں کعویہ پریگنید بھی نہیں ہے ساندری کا سمبند وہے چطر مورتی ستھاپت جیسی کلاوں سے ہی مانتے ہیں اس لیے وہ کلا سمکشہ کے لیے ہی اپیوکتا ہے کعوی سمکشہ کے سندر میں نہیں کعوی کے سندر میں ساندری اور ساندری شاستر کی چرچہ کو وہے یوروب کی نکل سے ادھک مہتو نہیں دیتے یوں وہ ساندری کی شتہ کو وستونسٹ مانتے ہیں ان کی سممتی میں جیسے ویر کرم سے پرتھک ویرت تو کوئی پدارت نہیں ویسے ہی سندر وستوں سے پرتھک ساندری کوئی پدارت نہیں ہے اب ہم آچاری شکل کے کعوی روپوں سممندھی ویچاروں سے پرچیت ہوں گے آچاری شکل نے کعوی روپوں پر بہت بیوستت اور سانگو پانگو ویویچن نہیں کیا ہے انہوں نے سویم نبندھ اور سمالوچنا دو بدھاؤں میں پرمک روپ سے سرجن کا کاری کیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ ہندی سہیت کے اتحاسکار بھی ہیں اپنے سرجن آتمک انوہوں کے ساتھ ساتھ سمالوچنا اور اتحاس لیکھن کے کرم میں انہوں نے پرسنگ وز پھوٹکل روپ میں ہی اپنے ویچار پرکٹ کیے ہیں کنطو ان میں ان ویدھاؤں کی پرکرتی اور ویسسٹ کو سپسٹ کرنے والے پریابت ویوچھے دکھ لکشن موجود ہیں کعوی روپوں سمبند ہی آچاری شکلی کی چرچہ کے کندر میں کعویتہ ناٹک کتھاتمہ گدھے کعوی اپنیاز کہانی نبند اور سمالوچنا پرمک روپ سے ہیں پراشین آچارے ناٹک یا روپک اور کعوی دونوں کو ہی کعوی کوٹ میں مانتے تھے کعوی ان کے لئے شربتہ اور ناٹک یا روپک درششے سرب کعوی کے پرابند اور مکتک نامک دو وید ہیں پرابند کے بھی مہاکعوی اور کھنڈ کعوی نامک وید مانے گئے ہیں آچارے شکلی نے پرابند کعوی کے مہاکعوی روپ میں ویسیس روچ لی ہے اپنی بیابہاری سمالوچنا کو بھی انہوں نے مکھتہ مہاکعوی یا پرابند پر ہی کندرت کیا ہے پرابند کعوی میں آچارے کنتک کی پرابند وکروکت کی طرح ہی انہوں نے بھی انہیں باتوں کے علاوہ بہاوپون اس تھلوں کی پہچان اور مارمک پرشنگوں کی ادبہونہ کو وشیش مہتو دیا ہے اسی طرح مکتک میں ان کے لیے کلپنا اور بھاشا کی سماہار شکتے بہت مہتوپون ہے پرابند کی دلہ میں رس پرواہ میں نمگن یا اس کی کسی ایک انگ کا پون پردرشن ہوتا ہے وہ مکتک میں نہیں پایا جاتا اس میں تو بس کوئی رمڑی خند درش سہسا اس طرح پستت کیا جاتا ہے کہ شروطہ کو چھنوں کے لیے منتر مکد ہو جاتے ہیں شکلی کے سبدوں میں یا پرابند کعوی ایک وسترط ونستھلی ہے تو مکتک چنا ہوا گل دستا ہے درش کعوی یا روپک کی بھارتی پرمپرہ میں بڑی ویاپک چرچہ ہوئی ہے اس کے انیک بھیدو پھیت ہیں روپکوں کی سنکھیا دس اور اپ روپک کی سنکھیا اٹھارہ ہے شکلی جی کے انسار ان کی رچنا کی پرکریہ کا بڑا پرکانڈ کوشل پون اور جٹل نروپن وہاں ہے ہمارے ساحیت میں شب کعوی سے بھی ادھک درش رکاوی میں رس درش ہی مہتو پون مانی گئی ہے اس کے بھی پریت پاسچا تیناٹکوں میں انتہ پرکرط کے ویچ پردرشن پر ویشیس درش کو انہوں نرے خانکت کیا ہے اور ناٹک کے لیے بھارتی اور پششم دونوں درش کے میل کو اچھا مانا ہے پششم کا ہے وہ سوطنتر ریتی سے کرنا چاہیے حتہ پرانے کثاتم گدی پربند میں پائی جانے والی کابیتو کی ویشیستہ کو آدھونک اپنیاسوں میں ایکانتک روپ میں تیرسکرط کیے جانے کو انہوں نے اچھا نہیں مانا ہے لیکنی بات یہ ہے کہ کور نارین نے بھی یسپال کے جھوٹا ہنمیوں سے الگ کرتی ہے سمالوچنہ اور نبند کو آچارے شکل نے ایک سرینی کی ویدھا کے روپ میں دیکھا ہے سمالوچنہ رچنہ کے مرم کا اُدھ گھاٹن اور اس کا آقلن کرتی ہے کن تو اس کا کن ہی روڑیوں کے پالن اور گن دوست قتھن تک سیمیت ہے ان کی درشتی میں سمالوچنہ کی مکھتہ دو مارگ ہیں نرنیات مک اور ویاکھیات مک اس میں بھی انہوں نے وریعتہ ویاکھیات مک سمالوچنہ کو ہی دی ہے سمالوچنہ کو کسی پرکار کی ویچار دھارہ یا واد سے مکت رہنا چاہیے نبند شکل جی کی انسار گد کی کسوٹی ہے اس میں ہی بھاشا کی پورن شکت کا وکات سمبھو ہوتا ہے نبند میں لے خک کی ویکتگت ویسیستہ بھی مہتو پورن ہے پر ویکتگت ویسیستہ کے لیے آوشک ہے کہ ویچاروں کے شنکھلہ تتھا نانہ ارث سمبندوں کے ویچترک یا گتشیل ارث کی پرمپرہ کا نرواہ ہو لے خک یہ سب اپنی روچی یا مانسک پرورتی کے انصار چندنے کے لیے ستندر ہے اس کی دشا جو بھی ہو پر اسے اپنی سمپون مانسک ستہ یعنی حردے اور بدھ کے سامنجس کے ساتھ چلنا چاہیے بیچار آتمک بہا آتمک اور ورن آتمک ان کی درشت میں نبند کے تین پرکار ہیں شیلیاں آنیک ہو سکتی ہیں اور کئی شیلیوں کا سمیشن بھی ہو سکتا ہے کعوی روپوں کے سمبند بھی ان کا یہ حمد سپسٹ روپ سے پرلکشت ہوتا ہے کہ اس میں سدھتا کی بات روڑ کا کارن بنتی ہے اس لیے رچنات مکتہ کی مانگ کے انسار ویوین کعوی روپوں میں سمواد یا ان کا سمیشن ہونا چاہیے آچاری شکل کے سمبند میں آچاری ہزاری پرشاد دویدی کا بھی مط ہے بھارتی کعوی لوچن ساسطر کا اتنا گمبھیر اور سوتم تر ویچارک ہندی میں تو دوسرا ہوا ہی نہیں انیان نے بھارتی بھاشاؤں میں بھی ہوا یا نہیں ٹھیک نہیں کہہ سکتے آچاری شکل نے ساسطر چنتم کرتے ہوئے انیک مولک سوچ کی باتیں کی ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیابھار ایک آلوچناؤں میں انیک ایسے اودھاران اتمک پدوں کا سرجن کیا ہے جو کا ہے لوک منگل لوک منگل کی اودھاران انہوں نے تولسی داس اور رام چریت مانس کی آلوچن پرکریہ میں وکس کی ہے رام چریت مانس اسی لئے ان کے درشتے میں لوک منگل کا کابی ہے اور اس کے چریت نائک شری رام لوک منگل کی درشتان یا مورتیمان وگرہ لوک منگل میں لوک سنگرہ لوک رکھن اور لوک رنجن تینوں سمیلیت ہیں پرثم دو کو انہوں نے لوک منگل کی سادھن آوستہ اور تیسرے کو سدھا آوستہ کہا ہے سادھن آوستہ کو انہوں نے پر یتن یا پرشارت پردھان اور سدھا آوستہ کو بھوک پردھان مانا ہے سکلی جی کا پکش لوک منگل کی سادھن آوستہ ہے اسی لوک منگل کی سادھن آوستہ یا پرشارت کی سندر میں وہ ایک کرم سوندر کی اوہران پرستہ بیت کرتے ہیں سکلی جی کی سممت میں جیون کا سوندر ویچتر پورن ہے اس کے بھی دو پکش ہوتے ہیں گتیات مک ڈائنیمک اور اسٹھی تیسیل اسٹیٹک کرم سوندر سوندر کی اگتیات مکتہ سے سمبت ہے جو کی کری آویہ پار مولک ہے جیون میں آپ آتتا پرس پر ویرودھ دکھنے والی باتوں میں سامنجس کو بھی آچار شکل اتینت مہت پورن سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے ویرودھوں کے سامنجس کی آو دھارنا پرستا وید کی ہے اور ایک بار پھر رام چر اتمانس اور شیرام کو اس کے پرتیمان کی طرح دیکھا ہے اسے ویرودھ کرم کشتر کے سوندر سے جوڑ کر پرستت کرتے ہیں لوک منگل کی صدھ دھا وست یا لوک رنجن کا ہندی میں پرتیمان ان کے درشت میں سور ساگر ہے جہاں کرشنا اور گوپیوں کی انوراک کا وہوید ورنن ہے کرشنا اور گوپیوں کا یہ پریم جیون کرم میں ہی پل ویت اور وکشت ہوتا ہے یہ پریم روپ لوگ سے پریر ریت نہ ہو کر ساچ ریجن ہے اس سموچی پریم پریم بیاپار کو شکل جی نے جیون اتصو کہا ہے جی سنکر پریشات کے کعوے میں جیون کے پریم بکاس میں مدھور پکش کی چرچہ بھی انہوں نے سدھا وستہ کے سندر میں کی ہے اور اس کی وینجنا کے لیے ان کے دوارہ پر یکت مدھو چر ری پد سموچی بھاو پرکریہ کو ہمارے سمکش ایک بارگی پرت اکش کر دیتا ہے آچار شکل نے بیمب کو کعوی کی رچنا مک یکتی کی روپ میں پہچانا ہے ایک تو وہ اس کا پریوک سادھارن چترات مک ورنند کے لیے کرتے ہیں اور دوسرا انگری جی کے امیجری کے لیے جو مولتا اپرستوت بدھان ہی ہے وہ کعوی میں بیمب ستھاپنا کو پردھان بستو مانتے ہیں والوی کے اور کالیداز جیسے پراشین کوئیوں کو اس میں صد ہست مانتے ہیں بیمب بدھان کعوی بھاشا کی گراہتا کا پرمک اپکرن ہے ان کی دھارنہ ہے کہ بیمب پاس کی پری ستھتی کا پر سنسلسٹ ویورن دیتا ہے ارث کرہن ماتر کو وے کعوی کے لیے پریاب نہیں مانتے آچاری شکل کے کعوی شاستری چنتن میں پرمپرہ کے گہان انوشیلن تتھا ان کی پرتبھا اور شواد دھیائے سے اپجی نو انمیش کا انوٹھا سنگم ہے ان کی سوادھین چیتنا کا وشاستری بیویچن میں بھی سروتر شکریہ ہے بھارتی کا وشاستر میں مکھتہ دو پرواہ ہیں رشوادی اور علنکار وادی وہ سویم رشوادی پرواہ کے آچارے ہیں انہوں نے دوسرے پرواہ سے سمبد پرشنوں اور انہیں پکشوں پر بھی بیویق پوربک ویچار کیا ہے رشواد ان کی چیتنا کو آچھا دت نہیں کرتا وہ اسپسٹ سویکار کرتے ہیں شبد شکتی رس ریتی اور علنکار دیسی ویدیسی نئی پرانی سب پرکار کی قویتاؤں کی سمیچہ کا مارگ ان کا سہارہ لینے سے سگم ہوگا علنکار کو لے کر ان کی کارنہ عوض رسوادی آچاریوں کے میل میں ہے ان کی انسار علنکار پرستط یا ورن وستو نہیں ہے بلکہ ورنن کی بھن بھن پرنالیاں کہنے کے خاص خاص دھنگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ علنکار کا جو ویورن اور ورگی کرن آچاریوں نے پرستط کیا ہے وہ سمپورن اور نہیں ہے نہ جانے کتنی ورن پرنالیاں آرم سے آج تک کعویوں میں الکشت پڑی رہ گئی ہیں یدی ان سب کا نام کرن ہو گیا ہوتا تو علنکار وں کی سنکھیا نہ جانے کتنی ہو گئی ہوتی علنکار میں وہ سبھا اوکتی کو علنکار نہیں مانتے ہیں ان کی یہ مانتہ رشنطن کو اتھاوت سویکار نہیں کیا ہے آدھونک درشت کی انروپ وہ اس کا سنسکار پر اسکار چاہتے ہیں ہمیں اپنی رشن روپان پدھتی کا آدھونک منو وکیان آج کی سہہتہ سے خوب پرسار سنسکار کرنا پڑے گا اپنی اس درشت سے انہوں نے رش کے سارے پکشوں کی وستار سے میمان سا کی وہ ارس آنو ہوتی کو پر تکش آنو ہوتی سے بھن نہیں مانتے ان کی درشت میں رش پرکریا میں بیوہاون بیعاپار ہی مکھے ہے آشر آلم بن اور ادی پن یہ تینوں بیوہاو کے انترگت ہیں انبھاو آشرے کی چیست ٹائم ماتر ہیں رس پری پاک کے لئے آشرے آلم بن ادی پن انبھاو تتھ سنچاری سبھی کا چتر ناوشک ہے ان سب کی ایک اکتر ستھتی ماتر سے رس پری پاک ہو جانا جروری نہیں ہے پر چین آچاریوں دوارہ رش آویوں کی پری گرن اور ان کی پرس پر سنبند کو انتیم نہیں مانتے ان کی سنکھیا ادھک بھی ہو سکتی ہے ان سویم بھی کچھ نئے سنچاریوں کو پرستاویت کیا ہے جیسے جگ پکاہت ان کی یہ بھی دھارنہ ہے کہ پردھان یا ستھائی بھاو بھی دوسرے ستھائی بھاو کی پسٹ میں سنچاری ہو کر آ سکتا ہے جیسے رتی اور اتساہ میں خاص وی رسان بھوتی کے لیے قوی عالم من اور سہرد تینوں میں تعداد میں عوض مانتے ہیں سادھارنی کرنہ کے سنبند میں ان کی مانتائیں کنچت بھن عوض ہیں ان کے انسار سادھارنی کرنہ کا پرائی یہ ہے کہ پاٹھا کی اشروتہ کے سہردے پاٹکوں یا شوتاؤں کی بھاو کا عالم بن ہو جاتی ہے اس آدھار پر ان کا نسکرش ہے کہ سادھارنی کرنہ عالم من اتو دھرم کا ہوتا ہے آچاری شکل رس کی مدھیم اور نکرس کوٹیاں بھی مانتے ہیں بھاو دے بھاو شانتی بھاو سند بھاو شبلتا آدھ کو ویرس کی مدھیم کوٹی تتھا چمت کار وادیوں کی کتوحل ورطی کو نکرس کوٹی میں ستھان دیتے ہیں اب ہم آچاری شکل کے کعویش شاستری چندن کے مہت کا آکلن کریں گے کعویش شاستری چندن میں آچاری شکل کا سرباد مہت تو اس بات میں ہے کہ انہوں نے ہندی میں شتندر کا وشاستر کی سمبھاؤن کا وشکار کیا یدی ہندی کے شتندر کا وشاستر کا پراشات کھڑا کرنا سمبھو ہو تو اس دسہ میں کیا گیا آچاری شکل کا کار نیو کی ایٹ کا کام کرے گا انہوں نے کیول راستہ ہی نہیں بنایا سویم اس پر چل کر بھی دکھایا نئے نئے اودھارن آتم پدوں کے شجن کے دوارہ انہوں نے ہندی کی اودھارن کرن کی شمتہ دکھائی اور رچنا اور شاستر کے سمبند ہوں کا سورو بھی ویورت کیا ساتھ ہی انہوں نے ساہیت اور شاستر کو ساماج بھاو پر پر ستھاپت کیا انہوں نے پرمپرہ کا گہن انسیلن بھی کیا اور نئے چنتن کے آلوک میں اس کا پورا سنسودھن اور پریمارجن بھی کیا آچاری شکل کے مہتو کا آکلن کرتے ہوئے ان کے سسر رہے آچاری نند دولار رواج بے اکیٹ پنی اتین سٹیق اور سار جتنا اتکرش انہیں ساہیت کے سدھانتوں کا نیروپن کرنے میں پرابت ہوا اتنی ہی دکشتہ انہیں ان سدھانتوں کا بیابہر کرنے میں حاصل ہوئی پانڈت میں ان کی اپرطی حد گتی تھی ویویشنا کی ان میں ویلکشن سکتے تھی وہ آلوچک یا سمیخشک ماتر نہیں تھے سچے ارث میں ساہیت کے آچارے تھے آچارے شکل کے کعوی ساستری چنطن کا سار سنکشپ اس پرکار کیا جا سکتا ہے کعوی یا ساہیت کا لکش انہوں نے منوسی کو مانا اور لوکی کی قصوٹی پر اس کا ارث اور اوچیت نردھارت کیا تطھا کعوی کی سار تھکتا منوسی کو سوارت سماندھوں سے اوپر اٹھانے میں ہی مانی وہ کعوی کو کلہ کی شرینی میں نہیں سوئکار کرتے اسی لئے ساندری اور شاندری شاستر کو بھی کعوی کے لئے انوپی یک تھہر آتے ہیں کعوی کو انہوں منو جگت تک سیمیت مانا چمت کار اور منورنجن ماتر کعوی کا ادیش نہیں ہے کعوی رچنا میں وہ مورت ویدھان اور بیمب کو اتینت مہت پورن مانتے ہیں الانکار کو بھی کعوی اتکرس کا سادھن ماتر ہی سمجھتے ہیں وہ مولتا رسوادی آچارے ہیں کنطو کعوی کے انی گھٹکوں کا بھی اتھوچت مہت شوئکار کرتے ہیں پرمپراغت رسوی چار میں بھی انہوں نے انیق سنسودھن اور پریمار جن کیے سادھارنی کرن بھی انہوں نے آلم منت و دھرم کا ہی مانا آچارے شکل نے لوک منگل کرم سوندر جیو نوت سو جیسے انیق او دھارن آتم پدوں موسیقی